اب جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگلی ماری سال کیلئے ٹیکس وصولیوں کا عدف ہے ہم وہ رکھ رہے ہیں 9200 ارب روپے اب اس صورتحال میں جو 1600 ارب کے نئے ٹیکسز ہیں وہ وصول کیے جائیں گے لیکن 510 ارب کے ایسے ٹیکسز ہیں جو کہ منی بجٹ میں پہلے ہی لگائے جا چکے ہیں اور اب یہ مزید ہوں گے ابھی اپنے جس طرح بات کی کہ حکومت تو اب چلی جائے گی یہ کتنے ہی ٹیکس وصول کر پائے گی وہ جو ایک ہزار کا ایک گیپ آ رہا تھا کچھ ہزار سے اوپر کا پھر وہ جو نئی حکومت آئے گی پھر وہ نئے طریقے سے اپنا بجٹ لے کر آئے گی پھر وہ نئے طریقے سے ٹیکسز لگائے گی اور انہی لوگوں پہ لگائے گی جو آرڑی ٹیکس دے رہے ہیں دیکھیں جیسے آمیر زیا صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہم کیچ ٹونٹی ٹو سیچویشن میں ایک طرف ہمیں بجٹ میں ریلیف دینے کی کوشش کرنی ہے دوسری طرف ہمیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنالیٹیز کو پورا کرنا ہے اور تیسی طرف ہم الیکشن کا بھی سوچ رہے ہیں تو یہ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ کلاب ہو گئی ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ گورنمنٹ کے لیے جو ہے بڑا مشکل ہے کہ وہ کیسے ریلیف دیں ریلیف میرے حساب سے نہیں مل سکتا بجٹ میں جو بات کر رہے ہیں پچھتے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک فائنائنس ایکٹ آیا تھا جس میں انہوں نے سیل سیکس کے ریٹ کو سترہ سے اٹھارہ پرسنٹ کر دیا تھا لیکن جو اس وقت فسکل سپیس ہے گورنمنٹ کا اصول بہت تھوڑا سا ہے ہم نے جو ٹیکس ٹارگیٹ جو حدف رکھا ہے نو ہزار دو سو بلین کا مجھے یہ امپریکٹیکل لگتا ہے یہ اچھیو نہیں ہوگا میں آج آپ کو ان بڑے براڈر ٹرمز میں کہہ رہا ہوں بڑا بولڈی کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکس ٹارگیٹ اچھیو نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا جو اس سال کا جو ٹارگیٹ ہے سات ہزار چار سو کا جب وہ ہم اچھیو نہیں کر پا رہے ہیں تو اگلے سال پچیس پر ہم ہی ٹارگیٹ رکھتے کیوں ہیں ہر سال ہی ہی ہوتا ہے یہ تو دیکھیں نا یہ نمبرز دکھانے تو ضروری ہے نا چونکہ ہم نے چودہ ہزار پانسو بلین اس سال خرچ کرنے ہیں تو وہ خرچ کو کہیں نہ کہیں سے فوٹنگ تو کرنی ہے نا اب وہ خرچ فوٹنگ کیسے ہوں گے کہ ہم کرزے لیں گے مزید کرزے لیں گے اس سال ہم نے تقریباً پندرہ ہزار ارب کے کرزے لیے اگلے سال پھر کرزے لیں گے جب گورنمنٹ خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ جو اس سال کا ٹارگیٹ پانچ پرسنٹ تھا اس کو اگلے سال سات آشار یا سات فیصد پہ لے کے جا رہے ہیں تو وہ خود یہ ایکسپٹ کر رہی ہے کہ ہمارے خرچے زیادہ ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ نے اپنے کون سے خرچے کم کیے ہیں کیا گورنمنٹ نے جو ان کے منسٹرز ہیں جو ریکارڈ تعداد میں منسٹرز ہیں اس وقت یا ان کے جو سپیشل ایسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹرز ہیں ریکارڈ تعداد میں وہ بھی ہیں ان کی خرچے کوئی کم کیے کیا انہوں نے جو اپنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کو بیش کر یا ختم کر کے چھوٹی گاڑیاں پندرہ سو سیسی گاڑیاں یا تیرہ سو سیسی گاڑیوں میں وہ آئے اپنے خرچے کم نہیں کرتے دیکھیں آپ جب کوئی چیز کرنے چاہتے ہیں تو پہلے اس کے اوپر خود اپلاتے ہیں ہم یہ بچپن سے سنتے آرہے پریکٹس وٹ یو پریچ تو آپ یہ چیز نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام سے قربانیاں مانگیں عوام سے کہیں گے جی ٹیک زیادہ دو خود اپنے خرچے کم نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے تو یہ جو ٹیکس ٹارگیٹس ہیں یہ جو اگلے سال کے نون ٹیکس ٹارگیٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ گروت ریٹ آپ کا ساڑھے تین پرسنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیسے گروت ریٹ بڑے گا جب آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے کیسے گروت ریٹ بڑے گا جب small and medium انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو ایک طرف ان کو آپ کو لے کے آنا ہے کہ وہ ریوائی ہو دنیا میں پیٹرول کی پرائیسز کم ہو رہی ہیں دنیا میں کموڈیٹیز کی پرائیسز کم ہو رہی ہیں دنیا بھر کی فریڈ کی پرائیسز کم ہو رہی ہیں ہمارے ہاں بڑھتی چلی جاری ہے کیا وجہ ہے کہ جو بڑھ رہی ہے ایک بنیادی وجہ کہ پاکستانی روپے اور ڈالر کی جو پیریٹی ہے وہ بلکل جو ہے وہ negligible آپ کا روپیا جو ہے deteriorate ہوتا چلا جا رہا ہے پچھلے سال ایک سو اٹھتر روپے کا تھا اپریل میں آج دو سو پچیاسی کا open market میں تین سو پندرہ روپے میں بھی نہیں مل رہا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ disparity ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے آپ بائیس پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ چارج کریں کون سا بزنس دنیا میں بائیس پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ پے کر کے profitability شو کر سکتا ہے وعدوں سے ارادوں تک کا سفر اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں سرکاری ملازم مزدور یا ہو کاروباری ٹک ٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر کیا ہو پائے گی بجٹ ملے گا ریلیف جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں صرف بول پہ ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرعت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپورٹس کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے